اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں آج ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ پیاری کہانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے پیارے بچوں اہلِ مکہ بودھ پرست اور مشرک تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرتے ہوئے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کی مخارفت کرنا شروع کر دی اور وہ شخص جو پہلے کبھی قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اب اپنے اعلان نبوت سے قبل نیک راست اور امانت دار مشہور تھے اہلِ مکہ کے لئے ناقابل قبول ہو گئے مشرکین نے اپنی مخارفت تیز کر دی کیونکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیتے تو انہیں ایک اللہ کو بھی مانا پڑتا اور انہیں اپنی خواہشات کے برعکس اپنی پسند اور ناپسند کے برعکس اللہ کی ذاتِ اقتص سے مکشروط ہونا پڑتا ان مشرکین اور کفر میں ڈوبی ہوئی قوم کے لئے کہاں گوارا تھا کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے آئے تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کی مخارفت کی انہوں نے بھی ماضی میں گزری مشرک قوموں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزے کا مطالبہ کیا یہ وعدہ کیا کہ ہم اس موجزے کے بعد امان لے آئیں گے آئیں اس ویڈیو میں اس واقعے کی تفصیل دیکھیں پیارے بچوں آئیں اس ویڈیو میں اس واقعے کی تفصیل دیکھیں جس میں ہم نے آپ کے لئے اس منظر کی خالی تصویر کو انیمیشن کے ذریعے تیار کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھ سکیں ارے بچوں چوتویں کی شب تھی مشرقین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور ان سے ایک مطالبہ کیا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لئے چاند کے دو ٹکرے تو کر کے دکھائیں یہی نہیں انہوں نے مزید بھی مطالبہ کیا کہ چاند کے دو ٹکرے اس طرح سے ہوں کہ ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے دوسری طرف ہو صحابہ رضی اللہ عنہ تعالی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آگے یعنی اس موزے پر ایمان لے آگے کہ اللہ ایک ہے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا ہوگا کہ ہم ایمان ضرور لے آئیں گے لیکن پیارے بچوں ایسا نہیں ہوا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کی اور جیسے ہی چاند دو ٹکرے ہوا تو ایک ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف اور جیسا کہ مطالبہ کیا گیا تھا اسی طرح سے ہی دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا اور اس کے بعد منظر اس طرح سے ہو گیا کہ ہیرہ کا پہار درمیان میں تھا اور اس کے بعد چاند دوبارہ سے جڑ گیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کے کہا کہ گواہ ہو جاؤں لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے اور بجائے اس کے کہ وہ ایمال لے آتے اور یہ نظارہ ایمال لانے کیلئے ان کے لئے کافی ہو جاتا انہوں نے الٹا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب تو جادو ہے اور انہوں نے تو ہم پہ جادو کر دیا ہے پیارے بچوں چاند کے دو ٹکرے ہونے کا موجزہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واقعے کی مناسبت سے ہی ایک صورت کا نام صورت کمر ہے صورت کمر کی پہلی تین آیات میں اسی واقعے کا زگر ہے پیارے بچوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ